ترکیہ میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ملون گرفتار کر لیا گیا شگاہ تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس اسلامباد میں سخص سگروڈی میں شروع ہو گیا واج کی نگرانی میں ہونے والے اجلاس میں بھارٹی وزر خارجہ کی شرکت لبنان کی عیسائی آبادیوں پر بھی امریکہ کے تحادی ملک کے حملے جاری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر گام اور میں ہوں احتشام الرحمن ناظرین ترکیہ سے خبر ہے جہاں ریاست کے ناکلے میں مصطفیٰ شابوگ نامی ملون شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے اور لوگوں کے ساتھ مالی فراڈ کرنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے الاربیہ نیوز کے مطابق اس شخص نے پہلے اپنا الہدہ ایک گروپ بنایا اور جب اسے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ نظر آیا تو پہلے المہدی المنتظر ہونے کا اس نے خود کو دعویٰ کر دیا پھر اس شخص نے ناظرین سمہ ناظرین نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور زلزلے کی متعصین کی مدد کے نام پر رقم بٹھو رہی پھر زائد منافع کی اسکیمیں متعارف کروائیں مالی فراڈ سامنے آنے پر وہ روپوش ہو گیا تاہم ترکیہ کی پولیس اس ملون شخص کو حراست لینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس کے پندرہ قریبی ایجنٹوں کو بھی مختلف مقامات سے گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین ترکیہ میں ناظرین سمہ ناظرین جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے علاوہ مالی فراڈ کی دفعات کے تحت بھی اس ملون کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر اسے کڑی سے کڑی سزا دیے جانے کا امکان ہے ترکیہ میں اس ملون کے بعد ذکر کریں گے اسلامباد میں ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کے تئیس پہ اہم اجلاس کے والے سے جس کا سربراہی اجلاس آج اسلامباد میں جب یہ آپ ویڈاک دیکھ رہے ہوں گے تو شروع ہو چکا ہوگا شنگائی تعاون تنظیم اسیو کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت چین روس ایران تاجکستان اور کرغزستان کی وفود اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ روس کے چھہتر اکنی اور بھارت کا چار اکنی وفت اسلامباد آج پہنچا ہے اور اسیو کے سات نمائندے چین کے پندر اکنی کے رغزستان کے چار اور ایڈان کے دو رکنی وفت بھی واقعستان پہنچ گئے ہیں وزرعظم شہباز شریف سربراہ اجلاس کی آج صدارت کر رہے ہیں جبکہ چین کے وزرعظم لی چیونگ اور روسی وزرعظم میخائل مشوستن بھی اس اہم اجلاس میں شریک ہیں بیلا روس، کازکستان، تاجکستان کے وزرعظم بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں بھارتی وزرخارجہ جے شنکر، اوزبک وزرعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہیں وزرعظم شہباز شریف تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے اسیو میں شرکت کنے والے لیڈران گروپ فوٹو بنوائیں گے اور اجلاس کے آغاز میں وزرعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے ناظرین شنگائی تعاون تنظیم کی دو روزہ سربائی اجلاس کے موقع پر اسلامباد کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے مہمانوں کی نکل و حرکت کے تمام روٹس پر برکی قم کمیں اور اسکرینز لگا دی گئی ہیں جبکہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا جا چکا ہے جہاں دس ہزار سے زیاد پولیس اہلکار اسلامباد میں تعیونات ہیں اور فوج کے کنٹرول میں ہے ریڈ زون اس سے پہلے بھارتی وزر خارجہ جے شنکر شنگائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے ہیں ذرائع کی مطابق بھارتی وزر خارجہ جے شنکر کے تیارے نے نور خان ائر بیس پر لینڈ کیا بھارتی وزر خارجہ کے پاکستان میں کسی پاکستانی حکام سے ملاقات شرور نہیں ہے اور پاکستان کے نائے وزرعظم اور وزر خارجہ اساگڈار کی جانت سے بھی اکھا گیا ہے کہ بازابطہ طور پر انہوں نے بھی پاکستان میں کسی قسم کی ملاقات کی درخواست نہیں دی ہے آلہ حکام کے ساتھ ناظر بھارتی وزر خارجہ جے شنکر شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں اور اس سے قبل کرغزستان کی وزرعظم بھی اسلامباد پہنچے وفاقی وزیر مصدق ملک نے کرغزستان کے وزرعظم کا اس اقبال کیا بیلا روس کے وزرعظم رومان گولوف چینکو کے ائرپورٹ پہنچنے پر وفاقی وزر قانون آزم نظیر تارر نے ان کا استقبال کیا اور تاجکستان کے وزرعظم خیر رسول زودہ بھی آج اسلامباد پہنچ چکے ہیں وفاقی وزر تجارت جام کمال خان نے ان کا استقبال کیا ہے تو یہ بڑی اہم کانفرنس ہونے جاری ہے اور تمام معزز مہمانوں کو ہم بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس موقع پر کسی بھی قسم کا احتجاج نہ کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب اعلان صاحب نے آیا ہے اور حکومت کے ساتھ معاملات ان کے تیب پا گئے ہیں اور یہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ اس اہم ترین کانفرنس کے موقع پر شنگائیت آمن تنظیم کی اجلاس میں مقبر کوئی احتجاج جو ہے وہ اسلامباد میں اب نہیں ہو رہا ہے اور حکومت نے اور وفاقی وزر داخلہ محسن نکویر صاحب کی کاویشوں سے پاکستان تریقین صاحب کی آلہ قیادت کو بھی اس پر قائل کر لیا گیا ہے کینیڈا سے خبر ہے ناظرین کینیڈا نے علیت کی پسند سکھ رہنما نجار سنگھ کے قتل میں ملاوث ہونے کے الزام میں بھارتی ہائی کمیشنر سمیت انڈیا کے چھ سفارتکاروں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے کینیڈا بدر کر دینے کا حکم سامنے آگیا ہے برطانوی خبر سے ایجنسی روائٹرز کے مطابق کینیڈا کی وزیرات سنٹروڈو نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ حکومت کے باسہ واضح شواہد موجود ہیں کہ انڈیا حکومت کے ایجنٹ ایسی سرگرمیوں میں ملاوث رہے ہیں اور انہیں جاری رکھے ہوئے ہیں جو عوامی تحفظ کے لئے اہم خطرہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان سرگرمیوں میں خفیہ معلومات اکٹھا کرنے کی تقنیق زور دبردستی کا رویہ جنوبی ایشیای کینیڈین شہریوں کو نشانہ بنانا اور قتل سمیت درجن بھر سے زائد دھمکی آمیز اور پور تشدود کاروائیوں میں بھارٹی خوبی ایجنسی رو کا ملاوث ہونا شامل ہے اور جس انٹروڈو نے جو کہ وزیراعظم میں کینیڈا کے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے آپ کینیڈا کے لئے اور انڈیا کینیڈا میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملاوث ہو کر بنیادی غلطی کا مرتقب ہو چکا ہے ناظرین اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کینیڈا نے قائم کام ہائی کمیشنر سمیت جو انڈیا کے چھ سفارتکار ہیں ان کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور کینیڈیا نے حکومت اعلان کیا کہ خالصان تحریک کے حامیس سکرانما اردیب سنگ نیجر کے قتل کے سلسلے میں ہائی کمیشنر اور دیگر عملے سے پوچھ گچ کی جائے گی روائل کینیڈیا ماؤنٹیڈ پولیس نے اسے قبل ایک نیوز کانفرنز میں انڈیا کی حکومت کو قاتل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کینیڈا کے خلاف ایک منظم جرم کی نشاندہ ہی کرتا ہے پولیس نے بتایا کہ اس نے کینیڈا میں جنوبی اشیہ کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے لیے منظم جرائم کا ارتکاب کرنے والے بھارتی ایجنٹوں کو بھارتی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا کینیڈا کی وزارت خاجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان افراد کو نکالنے کا فیصلہ بہت غور و فکر اور رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس آر سی ایم پی کی جانب سے واضح و ٹھوز شواہد اکٹھے کی جانے کے بعد کیا گیا ہے اور انڈیا نے کہا کہ اس نے کینیڈا کے چھے سفارتکاروں کو سنیچر تک ملک چھوڑنے کا کہا ہے وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس نے انڈیا میں کام کام ہائی کمیشنر سٹیورٹ ویلر کو طلب کیا ہے جو اس وقت جنوبی اشیہ ملک میں کینیڈا کے آلہ سفیر ہیں اور انڈیا وزارت خارجہ کے بیان میں باز اپنے جو ہائی کمیشنر اور دیگر سفارتی عملے کی سکورٹی سے مطالق کینیڈین حکومت پر کہا ہے کہ ہمیں بروسہ نہیں ہے اس لئے انہیں واپس بلائے جا رہا ہے واضح رہے کہ انڈیا میں سکھوں کی خالصان تحریک کی حامی شاک سے منسلک رہنے والے عدیدار ہردیب سنگھ نیجار کو گزرستہ سال اٹھانہ جنوبے بریٹش کولمبیا کے شہر سرے میں اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جب وہ گردوارے کے اندر موجود تھے اور کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈر نے اپنے ایک بیان میں انڈیا کو اس قتل کا ذمہ دا ٹھہرائے تھا جس کے وجہ سے دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات مزید خراب ہو گئے تھے انڈیا کا یہ موقع برایا ہے کہ کینیڈا نے ان الزامات سے متعلق کبھی بھی شواہد پیش نہیں کی ہے اور کینیڈین وزیراعظم کے بیان کے بعد انڈیا نے کینیڈا سے نئی دلی میں اپنے سفارتی حملے میں کمی کا مطالبہ کیا تھا جس پر کینیڈا نے چالیس سفارتکاروں کو واپس پلا لیا ناظرین ادھر آپ کو بتائیں کہ لبنان میں جنگی کاروائیوں کا دائرہ کار امریکہ کا اتحاد ملک وسیع کرتا جا رہا ہے اور اب مسیحی گاؤں جو کہ لبنان میں ہے اس پر فضائی حملہ کیا گیا ہے اکیس شہریوں کی ہلاکت اور آٹ کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ تشویش ناک کا عمل ہے اور تشویش کا باعث بھی ہے از ناظرین آج کے اس ویلوگ سے فیل وقت تتائیں اتشار مرحبان کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ